تو اب جو ٹرائل سٹارٹ ہوئا ہے اس کے اندر اس کے باپ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ بچی کو میں نے نہیں مارا میں نے اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ جب بچی ہے اس کو میں نے مار دیا ہے السلام علیکم دوستو سارا شریف قتل کیس جو کہ ایک سال پہلے ووکنگ جو کہ لندن کے پاس علاقہ ہے وہاں پہ ہوا تھا اب اس کا بقادر ٹرائل سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ سکس ویک کا ٹرائل ہوگا تب چھ ہفتے کے ٹرائل کے بعد کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ آخر کار کون مجرم تھا اور کس نے اس بچی کو مارا تھا تو میں نے اس کیس کو ریپورٹ کیا تھا آج سے ایک سال پہلے اور ہر ایک بات جو تب ہو رہی تھی میں بتائی تھی آپ کو کہ آخر کار اس کیس میں کیا ہو رہا ہے تو اب جن لوگوں نے اس کیس کو فالو اپ نہیں کیا تھا جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے پس منظر اس کا لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کے باپ نے ایڈمنٹ کارلیا کوٹ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ میں نے اپنی بچی کو مارا ہے جبکہ اس بات میں حقیقت نہیں ہے اب یہ بات کہاں سے آئی اور لوگ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں اصل میں یہ ہوا یہ تھا جو باپ تھا اس نے ایک نوٹ چھوڑا تھا بچی کے پیلو کے نیچے تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ سارا آئی لیو اور آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بچی ہے مسلم ہے جیسے مسلمانوں کو سلوک کرتے ہیں مرنے کے بعد ٹھیک ویسے اس کے ساتھ کیجئے گا اور آگے یہ بات لکھی تھی کہ اس بچی کو میں جان بوجھ کے نہیں مارا میں نے اس کو پنش کرنے کے لیے مارا تھا اور جس کے انتیجے کے انس کے وفات ہو گی تو اب یہ بات تھی جو اس نوٹ تھا اس کا حوالہ دیا جا رہا تھا اس کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے باپ نے کوٹ کے اندر آگے یہ بات کہہ دی ہے کہ دیکھیں یہ بچی کو میں نے مارا ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں جبکہ ایسی بات نہیں ہے تو اب جو ٹرائل سٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر اس کے باپ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ بچی کو میں نے نہیں مارا میں نے اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ جب بچی ہے اس کو میں نے مار دیا ہے جبکہ بچی کو مارنے والا کوئی اور نہیں ہے اس کی سٹیپ مدر ہے جو بینیش بطول ہے اس نے اس کو مارا ہے اب جو اس کی بیوی ہے بینیش بطل ہو یہ بات کر رہی ہے کہ دیکھیں اس بندے نے خود اقرار کیا تھا اس نے خود کہا تھا کہ بچی کو میں نے مارا ہے اب اپنی سٹیٹمنٹ چین کر رہا ہے جبکہ اس میں حقیقت نہیں ہے باپ نے ہی بچی کو مارا ہے تو اب اگلی بات یہ ہے جو ڈاکٹر کے رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو آئرین تھی جو استری تھی اس کے نشانے بچی کے جسم کے اوپر اور اسی کے ساتھ جو بچی ہے اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں انٹرنلی اسی کے ساتھ یہ بتایا گیا ڈاکٹر کے رپورٹ کے اندر جو بچی تھی اس کے بازو کے اوپر اس کی عام کے اوپر اسی کے بائٹ کرنے کے نشان بھی ہیں اس کی تھائی کے بھی نشان ہے بائٹ کرنے کے تو اب یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے باپ نے لکھا کہ اس کے بعد دنیا کاٹنے کے نشان ہیں جو بچی کو بائٹ کیا گیا یہ محسوس نہیں ہوتا اس کا اصل باپ تھا اس نے ایسا کام کیا ہوگا میرے تب بھی یہ انٹرنلنگ تھی جو باپ ہے اس نے بچانے کے لئے بچوں کو اپنی بیوی کو کہ میرے بیوی ہے اس کی تربیت بچوں کو کر لے کے اچھے سے اور میرے جو بچے ہیں دربدر نہیں ہوں گے اس لئے اس نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی اب خود دیکھ سکتے ہیں جو باپ ہے یہی بات کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نہیں مارا بینیس نے اس کو مارا ہے تو اب اگلی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے تو جو اس وقت رپورٹ جاری ہوئی تھی اس کے مطابق یہ بتایا جارہا تھا جو سارا شریف تھی جو اس کی سٹیپ مدر ہے اسے کام کرواتی تھی جو اس کے بہنوائی چھوٹے تھے ان کو سنبھالتی بچی یہ باتیں تب بھی سامنے آئی تھی میری تب بھی یہ انٹرنلنگ تھی جو باپ ہے اس نے بچانے کے لئے جو اس کے دوسرے بچے ہیں ان کو اور اپنی بیوی کو یہ کام کیا اس نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور اب آپ کے سامنے وہی ساپ کچھ آ رہا ہے جو اس کا باپ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے جو سارا شریف کا باپ ہے یہ بات کر رہا ہے کہ بینیش نے اس کو مارا ہے میں نے اس کو نہیں مارا تو شاید اس کو یہ احساس ہو گیا جل میں رہنے کے بعد جو بچے ہیں ان کو میں بھی سنبھال سکتا ہوں اب پتہ نہیں واللہ علم کیا بات ہوئی ہے لیکن ابھی بھی مبینہ طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ شاید اس کو جو اس بچے کی سٹیپ مدر ہے شاید اس نے اس کو مارا دیا جو بینیش ہے شاید اس نے اس کو قسل کر دیا ہے مبینہ طور پر یہ بات کر رہا ہوں میں اب جو کیس کا ٹرائل آگے چلے گا جو کچھ سامنے آئے گا میں آپ سنبھال بیان کر دوں گا آ کے تو یہاں تک اس میرے بیوکی ویڈیو جب اس ملاقات ہوگا اس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ